نماز کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا کیسے براہ مباری رہنمائی فرمائی سعادت ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ نماز میں اس طرح روتے تھے کہ پیچھے صف میں آواز جاتی تھی بے اختیار اس طرح رونا آج ہے جس میں حروف نہ بنے اس طرح اس کے آکام ہیں آہ اوہ اف تف یہ الفاظ درد یا مسئبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں یعنی آواز نکلی رونے میں نماز میں تو نماز نہیں ٹوٹے گی حرف بنے ہائے یہ لفظ ہے اگر یہ کوئی لفظ بنے نا رونے میں تب مطلب یہ کہ حروف نکلے لفظ بنا اس صورت میں نماز ٹوٹی آئی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلی نماز فاسد نہ ہوئی یوں ہی چھینک خانسی جماعی ڈککار میں جتنے عرب مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں جنت اور دوزخ کی یاد میں یعنی جنت کے شوق میں جنت یاد آ رہی ہے شوق ہے اس کا جانے کا اور دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے تو جنت اور دوزخ کی یاد میں اگر یہ الفاظ کہے تو نماز فاسد نہ ہوئی یعنی نہیں ٹوٹی امام کا پڑھنا جیسے قراءت کر رہا ہے تو اس پر بھی باز وقت یہ کہ لقت تاری ہوتی ہے باز وقت تو اس میں کوئی اس طرح کہ ارے نعم ہاں یہ مثالیں دیئے تھی کہ اس طرح نکل لیا زبان سے تو حرج نہیں کہ یہ خوشوں کی وجہ سے نکلا اور اگر امام کی آواز پسند آئی خوش گلوئی خوش الہانی یہ طرح بہترین قاری ہے تو تو اس کی آواز پسند آنے کے سبب اگر کہا تو نماز ٹوٹ گئی پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل ساس کے ہے ساس کی طرح ہے مفسد نہیں یعنی اس سے نماز نہیں ٹوٹتی مگر جان بوجھ کر کرنا مکروح ہے اور اگر دو حرف پیدا ہوں جیسے اف تو مفسد ہے یعنی نماز توڑنے والی ہے کھنکارنے میں کرتے ہیں کھنکارنے میں جب دو حرف ظاہر ہوں جیسے مفسد نماز ہے جبکہ نہ عذر ہو نہ کوئی صحیح ضرورت یعنی نام مجبوری ہو نہ کوئی اسے صحیح ضرورت ہو صحیح غرض ضرورت اگر عذر ہے مثلا طبیعت کا تقادہ ہو یا کسی صحیح غرض کے لیے مثلا آواز صاف کرنے کے لیے یا امام سے غلطی ہو گئی یہ اس لیے کھنکارتا ہے کہ درست کر لے یا اس لیے کھنکارتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کی نماز ہونا معلوم ہو جیسے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اس کی نماز معلوم ہو اس کے لیے کھنکارتا ہے تو ان صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوتی موسیقی